کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رابطہ ابھی بھی ہے جو دعا ہم روزہ رسول پر جا کر مانگتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے سفارش کرتے ہیں نبی الاسلام کا اور ہمارا جو تعلق ہے اس حوالے سے ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین تو زمین و اسمان میں تمام مخلوقات تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا تو یہ صرف نبی الاسلام نہیں دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں خواہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں ان کے لیے سلامتی کا جو معاملہ ہے ہماری طرف سے وہ پہنچ جاتا ہے نبی الاسلام کے لیے سپیشل پروٹوکول ہے دروشیب کے حوالے سے سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتیں صحت کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور ابودود میں حدیث ہے قبر رسول کے حوالے سے روح کو متوجہ کر دے گا اب روح لوٹنا وہ والا معاملہ نہیں ہے جو جسم میں داخل ہونا یا نکلنا یہ تو بڑی تکلیف دے چیز ہے یہ ایک برزخی معاملہ ہے میں اس کے سلام کا جواب دوں گا اب یہ کہنا ہے کہ نبی الاسلام خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اس میں سے کیا نکلے گا اگر وہ جواب دیتے ہیں تو آج تک ہم نے تو کوئی جواب نہیں سنا نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے سوائے جھوٹے صوفی آ کے چونکہ ان کو کوئی ویریفائی نہیں کرتا ان کے جھوٹ کو تو اس طریقے سے لوگ مان لیتے ہیں اب تو خیر ان کے ساتھ جو غری ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ادروائز یہ پوسیبل اس طریقے سے نہیں ہے نہ صحابہ اکرام کو کبھی کبر ممارک سے آواز آئی اور نہ کسی کا کلیم ہے کہ ہماری آواز اندر پہنچتی ہے وہاں پہ بھی جو کمیونکیشن ہے وہ برزخی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اور یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا بخاری مسلم دوروں میدیس ہے جب ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا اور حضور ابھی کبر ممارک میں نہیں گئے دنیا میں موجود ہیں تو ان صحابہ نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا ہم اللہ سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اللہ سے راضی اور اللہ ہم سے راضی یہ مرتے ہوئے انہوں نے دعا کی اور کہا اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا اور بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور کو بتایا کہ آپ کے صحابہ کے ساتھ یہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ دعا کی تھی اور یہ آپ تک میسیج آیا ہے یہ ایک حدیث بخاری مسلم کی تین عقیدے کلیر کرتی ہیں نمبر ون صحابہ کا یقیدہ تھا کہ ہم نے حضور کو ڈریکٹ نہیں پکارنا اللہ سے ریکویسٹ کرنی ہے اور اگر نبی علیہ السلام کو کوئی ڈریکٹ بھی پکارتا ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پوچھا رہا ہے اسلام نماز میں کہتے ہیں اسلام علیکہ ایوہ نبیو دوسرا وہ نبی علیہ السلام کو وہاں پہ حاضر و ناظر نہیں مانتے تھے یہ کہتا ہے نا مدینہ شریم میں بیٹھ کے ساری جگہ دیکھ رہے ہیں تو جب مدینہ شریم میں مسجل نبی میں حضور بیٹھے ہوئے تھے اس وقت صحابہ تو نہیں کہتے تھے ساری طرف دیکھ رہے ہیں اور تیسرا عقیدہ علم الغیب کے حوالے سے بھی کلیر ہو گیا استانت کا تو کلیر ہوا کہ ڈریکٹ حضور کو مدد کیلئے نہیں بکارا اور علم الغیب بھی کلیر ہو گیا کہ اے اللہ تُو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا توحید سے متعلق دس دھوکے آپ یہ میری ویڈیو یوٹیوب کے پر دیکھ لیں جس کو چیڑو تھی ہے نا جی اس کو سیدھی سیدھی نا آپ ایک فکی بلکہ فکا دیا کریں ہماری کچھ فکی ہیں جو ہیں نا وہ فکے بھی ہیں بڑے نیول کی فکی جو یہ کہنا کہ یہ آپ حضور کی شان کم کر رہے ہیں انہیں کہے کہ تم سارے بریلوی حضرت عیسیٰ کی شان کم کرتے ہو جب انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے ہوتے ہیں کو کہیں گے نہیں ان کو کہ جاؤ ڈیڑھ عرب عیسائیوں سے پوچھ لاؤ وہ کہنے کہ انہوں نے چھڑو کوئی قرآن دیز دی کال کرو اچھا تو سیدھ پورا دین ہی تو اڑا بابی ہے تو ثابت ہو رہا ہے تو اڑا کے قرآن دیز نہ لینہ دینا تو جب تک آپ حیسائیوں کو نہیں منواتے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ مان کر حضرت عیسیٰ کی توئین نہیں کر رہے اس وقت تک ہم آپ کو کیسے منوا سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی صفات رسول اللہ میں مانی ہوئی ہیں اور ہم ان کا انکار کرتے ہیں اور آپ ہمیں گستاخِ رسول کہتے ہیں تو جو آپ کو گستاخِ رسول کہے آپ کہے تم گستاخِ عیسیٰ ہو اگر حیسائیوں نے یعنی نصارہ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا عاشق کون ہے جس طرح کے بریل بھی کہتے ہیں ہم ڈیفائن کریں گے تو پھر ان کی ڈیفنیشن مانو نہ آپ ڈیفائن کریں گے نہ وہ کریں گے ڈیفائن وہ چیز ہوگی جو قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہے اور ویسے جو آپ کا زوم تھا وہ تو ہم نے ویسے ہی توڑ دیا اب عشقِ رسول کا سیٹیفکیٹ ادھر سے نکلے گا بھائی ہاں ختمِ نبوت پہ بھی کام وہاں سے ہوگا جہاں چشتی رسول اللہ اشلی رسول اللہ شبری رسول اللہ اب تو معاویہ رسول اللہ بھی آ چکا ہے ہاں اس کے خلاف بات ہو رہی ہوگی باقی سب انٹی کا دیا نہیں ہے ختمِ نبوت پہ کام صرف ادھر سے ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے